اسلام علیکم نیوز ٹاک یشوین جمال کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مہا اکبار ناصرین آئینی تقاسے اور پارلیمانی روایات کے مطابق آصف علی زرداری نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بطور صدر اپنا پہلا خطاب کیا اس موقع پر اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کی صورت میں بھرپور ہنگامہ آرائی بھی سامنے آئی اور پوزیشن کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کی حق میں اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ناری بازی بھی کی گئی اپنے خطاب میں صدر آصف علی زرداری کی بات کریں تو انہوں نے مستقبل کا لاحے عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور اس وقت ہم نے ملک اور قوم کی بھرپور خدمت کرنا ہے اور معاشرے سے پولوریزیشن کو ختم کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ملک کو حالیہ سیاسی بہران سے نکالنے کی بھی اشد ضرورت ہے صدر آصف علی زرداری کا عرقین کو نصیحت کرتے ہوئے بھی کہنا تھا کہ امید ہے عرقین اسیمبلی اپنے اختیارات کا دانشمندانہ طریقے سے استعمال کریں گے جہاں ایک جانب صدر مملکت عرقین اسیمبلی کو اپنے اختیارات کو دانشمندی سے استعمال کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں تو دوسری طرف مسلمی قنون کے سینئر راہنما رانہ سناولہ انتخابی دھاندری کے الزامات کی تحقیقات کے لئے پالیمانی کمیشن کا مطالبہ کرتوی دکھائی دے رہے ہیں رانہ سناولہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سب کی خواہش تھی کہ ملک میں شفاف الیکشنز ہوں اور استحقام آئے لیکن تمام لوگ الیکشنز پر اعتراض اٹھا رہے ہیں اور ان اعتراضات کو قانون اور رائن کے تحت دور ہونا چاہیے جس کے پیر پالیمانی کمیشن بنا کر انتخابی دھاندری سے متعلق تحقیقات کا آغاز ہونا چاہیے انتخابی دھاندری سے متعلق اپوزیشن جماعتیں بھی کئی بار تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں البتہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ دھاندری کی تحقیقات کے لئے جیوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے انتخابی دھاندری کی تحقیقات سے متعلق حکومتی اور اپوزیشن جماعتیں یک زبان دکھائی دے رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومات اس سارے معاملے کو کیسے لے کر آگے بڑھتی ہے اور کیا اپوزیشن انتخابی دھاندری کی تحقیقات کے لئے پالیمانی کمیشن کے قیام پر آمادہ ہو جائے گی ان معاملات کے ساتھ دیگر معاملات بھی ہم زیر گفتگو لائیں گے اپنے پرگرام میں اپنے پینل کو انٹرڈیوز کرواتی چلوں گی ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر تدزیہکار ہے ماجد نظامی صاحب سینئر تدزیہکار پی جے میر صاحب ہوں گے اور تدزیہکار اسدلہ خان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے تو سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی ماجد نظامی آپ سے ماجد نظامی صاحب جس طرح سے صدر مملکت آصف علی زرداری کی طرف سے آج پارلیمنٹ کا جو مشتری کا جلاز سے پہلے پہلا خطاب کیا گیا ہے ان کی طرف سے کچھ نصیحتیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جو عرقین ہیں انہیں اپنی اختیارات کا صحیح استعمال کرنا ہوگا اور ایک دفعہ پھر سے وہ مفاہمت کی پیش کرتے ہوئے بھی نظر آئے اس کے علاوہ انہوں نے کہے کہ تمام جماعتوں کو معشق کی باری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اب جو یہ نصیحتیں ہیں کیا لگتا ہے یہ قابل عمل ہیں یا پھر یہ خطاب محض خطاب ثابت ہوگا اس بار بھی بہت شکریہ میری رائے میں یہ معاملہ مفاہمت کی طرف ہی جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دو سال میں تحریک انصاف اپوزیشن میں حکومت میں خاصی مشکلات دیکھ چکی ہے پی ڈی ایم حکومت کے اندر جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں پھر الیکشن کے ریزرٹس یہ بتا چکے ہیں کہ عوام کا کیا موڈ تھا اس لیے اب چونکہ تمام اگر مگر اور سوالات کے باوجود اب اسمبلی بن چکی ہے الیکشنز ہو چکے ہیں کیابنٹس بن چکی ہیں صدر پاکستان بھی آ چکے ہیں تو اس لیے ان تمام معاملات کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے اور اس وقت ہونا تو یہی چاہیے کہ ڈی ایسکلیشن کی طرف معاملات جائیں اور سمام سیاسی جماعتیں اور تمام ادارے ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں تاکہ ملک کے اندر عدم استحکام کی کیفیت میں کمی آئے اور اس کو استحکام کی جانب لے کے جایا جائے کیونکہ مزید ایڈوینچر یا مزید غیر یقینی پن پاکستان اپورڈ نہیں کر سکتا بنیادی مسئلہ اس وقت معیشت کا ہے تو معیشت کا چولی دعوان کا ساتھ ہوتا ہے اس تحکام سے سٹیبلیٹی ہوگی تو معاشی معاملات آگے چلیں گے اگر نہیں ہوگی تو پھر ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے تو اس لیے صدر مملکت نے جو باتیں کی ہیں دیفنٹلی ان کے حوالے سے بات ہونی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی رائے قربان کرتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے اور انداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت جتنی محاضرائی ہو چکی ہے اسی پر تکیہ کیا جائے اور اس سے آگے نہ بڑھا جائے بلکل ٹھیک ہے عصد علاقہ صاحب آپ نے گفتو کو سنی ہے ماجد نظامی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصف علی زرداری کی طرف سے جو مفاہمت کی پیشکش کی گئی ہے اس کو اب اسے امپلیمنٹیشن بھی اس کی ہونی چاہیے اس پر عمل بھی کیا جانا چاہیے کیا لگتا ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ کی طرف سے بہت سی نصیحتیں تجاویز سامنے آئی ہیں لیکن اپوزیشن کو آن بورٹ لیے بغیر یہ کتنا آسان لگتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ جب تک اپوزیشن کو آن بورٹ نہیں لیا جائے گا تو یہ معاملات تو حل نہیں ہوں گے دیکھیں جو زرداری صاحب نے مفاہمت کی پیشکش کی ہے جو الفاظ آپ نے استعمال کی ہے وہ کیا پیشکش ہے ہمیں تو اس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ کیا آفر کر رہے ہیں کیا دے رہے ہیں تحریک انصاب کو ان کے مطالبات میں سے اور پھر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی بہران سے نکلنے کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے وہ یہ تو تسلیم کر رہے ہیں کہ سیاسی بہران ہے سیاسی بہران پیدا کیسے ہوا ہے سیاسی بہران آٹھ فروری کے انتخابات کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے اس سے پہلے بھی چل رہا تھا اگرچہ لیکن آٹھ فروری کو امکان تھا کہ ہم بہت سارے بہرانوں سے نکل آئیں گے لیکن نہیں نکل سکے آٹھ فروری کو کیا ہوا آٹھ فروری کو ایک ایسے انتخابات ہوئے جس پر بے شمار سوالات اٹھ رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں چلے ہم اس بحث میں نہیں پڑتے لیکن یہ بحث تو بھارا ہونی چاہیے کہ اگر اس کا خاتمہ ہو جائے اس بہران کا یا اس کے لیے اگر ایک کمیشن بن جائے یا جو اس وقت کی اپوزیشن مانگ رہی ہے کہ ایک دھاندلی کو پروب کرنے کے لیے کمیشن ہونا چاہیے اگر یہ مطالبہ پورا ہو جائے تو ایک بہران سے نکلنے کی فوری طور پر ایک راہ پیدا ہو جائے گی جب حکومت یہ کہتی ہے کہ آؤ بھی ساکھ مفامت کرو جب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آئیے مفامت کرتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس یا زرداری صاحب کے پاس یا مفامت کے بادشاہ کے پاس پیش کرنے کے لیے آفر کرنے کے لیے ہے کیا بہران کا سے دو چار ملک ہے لیکن اس بہران سے نکلنے کے لیے پہلا قدم بھی شاید حکومت کوئی اٹھانا ہوگا ایک طرف آپ چاہیں کہ ری کاؤنٹنگ ہوتی رہے دس دس ہزار ووٹوں کو ڈبل سٹیمپنگ کے ساتھ مصرد کرتے رہے اپوزیشن کی سیٹیں ایک ایک کر کے گراب کرتے رہے اپنی تعداد کو ایک ایک کر کے بڑھاتے رہے دو تہائی اکثریت سے بھی دل نہیں بھر رہا اس میں بھی اضافہ کرتے رہے اپنی طاقت اپنے اختیارات کو لا محدود کرتے چاہیں اور آپ چاہیں کہ اس طرح سے جو بہران اس کا خاتمہ ہو جائے گا تو ایسا ہوگا نہیں بہران کے خاتمے سے نکلنے کے لیے اپوزیشن کو تھوڑا سا تو دل بڑا کرنا پڑے گا کم از کم اتنا دل تو بڑا کرنا پڑے گا کہ خیبر پختونخواہ میں جو بہران ہے جس کی ویسے سینٹ کے الیکشن نہیں ہو سکے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے آئینہ زرداری صاحب آ کر کہیں کہ یہ چند مخصوص نشستے لینے سے کوئی تو قدم آپ اٹھائیں نا ایک گوڈ ویل جیسٹر دینے کے لیے کوئی تو ایسا قدم اٹھائیں جس میں آپ کو جس میں لوگوں کو دیکھنے والوں کو محسوس ہو کہ ایک ہاتھ بڑھایا گیا ہے دوستی کے لیے یا مفامت کے لیے تو زبانی یہ کہہ دینے سے کہ ہم تو مفامت کی آپ کو آفر کر رہے ہیں لیکن آپ نہیں ماننا چاہتے ایک طرف جالی جو مقدمات ہیں جس کے بارے میں رانہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ ان مقدمات میں کچھ بھی نہیں ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھونڈے مقدمات ہیں اور ان کے جو فیصلے آئے ہیں وہ کسی عدالت میں ٹھہر نہیں سکتے اور اس پہ جو قانونی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیا گئے دینہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے خاتمے کے لیے حکومت پروسیکیوشن کیوں کر رہی ہے پھر کیوں کھڑے ہو کر عددت کے کیس کو جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب اس میں تو یہ ساتھ سال کے سزا ہونی ہی چاہیے تو جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھونڈے کیسز ہیں تو پھر آپ وہاں پر پروسیکیوشن نہ دکھائیں جیسے نیب آج آپ کی پروسیکیوشن نہیں دکھا رہی نیب نے کل ڈیپورٹ جمع کرائی ہے کہ نواز شریف نے تو توشہ خانہ سے گاڑی لی ہی نہیں ہے یہ تو انہوں نے ٹرانسپورٹ پول سے لی ہے تو جب نیب اپنی پروسیکیوشن سے پیچھے ہٹ گئی ہے حکومت اس طرح کے بھونڈے کیسز سے پروسیکیوشن سے پیچھے ہٹے تو ہمیں اندازہ ہو کہ مفاہمت کے لیے سجیدہ ہے حکومت کے زہداری صاحب ایک طرف تو یہ چل رہا ہے اور دوسری طرف آپ زبانی کلامی دعوی کر رہے ہیں مفاہمت کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے پیش کیا کیا جائے گا اپوزیشن کی طرف اگر یہ چیز لے کر چلتے بھی ہیں پیچھ امیر صاحب آپ نے یہ تمام تر گفتگو بھی سنی اور تمام تر معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں آصف علی زرداری آج بڑی نصیحتیں کرتے ہوئے نظر آئے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ارکین پارلیمنٹ کو اپنے اختیارات صحیح طرح سے استعمال کرنے چاہیے اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابی جو دھاندلی ہے اس کے لیے تحقیقات کرنے کے لیے کمیشن کا بھی قیام عمل میں لائے جائے یہ حکومت کے اندر سے بھی کچھ ارکین کا مطالبہ ہے اور اپوزیشن بھی مطالبہ کرتے ہوئے نظر آرہیے لیکن اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اگر پارلیمانی کمیشن بنتا بھی ہے تو کیا اپوزیشن اس کو تسلیم کرے گی اور وہ جو کمیشن ہوگا آزادانہ طریقے سے انکوائری کرے گا میرے بھائی نے برکل صحیح بات کی ہے کہ پریزنٹ آفر کیا کر رہے ہیں یہ سارے کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم پارلیمنٹ is you know it is it is a sacred institution تو سیکرد institution کر کیا رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ الیکشن کی بات کر رہے ہیں رانہ سناللہ بھی شور کر رہے ہیں باقی بھی جب شور کر رہے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں ہیں تو پھر اپوزیشن کا کیا کام ہے وہ تو ہرڈلز ڈالے گی اس کا تو موٹی سپریندہ ہی ہے ہی ہے ایسو پی ہی ہے کہ وہ گورنمنٹ جو کام کرے گی اس کی اپوز کرے گی لیکن اس وقت ہمیں چاہیے کہ اپوز وہ کام کرو جو کہ کنسٹرکٹیو ہے not ڈسٹرکٹیو آپ نے اس کی کو بلکل چلنے دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ نہیں چلنے دیں گے اگر کل آپ کی حکومت آتی ہے let's say on a recount or whatever reasons تو آپ کے اکلی میں کچھ نہیں ہوگا مجھے بڑی اسی طرح یاد ہے 2013 پہ نواز شریف جب اپنا mandate کیا وہ جو ان کا جو چارٹر سے وہ لے کے آئے تھے کہ ہم یہ کریں کہ manifesto تو نیچے جب اترے تو آگے بات کہہ رہے تھے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں حکومت لگا یا نہ لگا کیونکہ اگر ہے کچھ نہیں تو question is کہ آپ نے ہمیشہ اتنا کرو جتنا آپ بھی آگے سے سکو آپ ان کو کہو گے آپ آگے اسے بدترین طریقے سے کرو گے کیونکہ آپ کو ریکاوری ٹائم نہیں ہوگا but at the present moment یہ جو politically motivated cases ہیں everybody knows what's right everybody knows what's wrong so اب وقت آگیا ہے کہ خدا کے لیے کہ آپ وہ کہتے ہیں amendments کر دیں and work on the right path یہ کوئی پاکستان میں کام نہیں کر سکتا we are going downhill میں نے کل دو ایکس finance minister سے بات کی ہے وہ نے جو picture مجھے present کی ہے that is disastrous it is disastrous آپ ہمارے prime minister کو دیکھو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے پیسے کٹھے کر رہا ہے یہ کب تک کم کریں گے مجھے بتا دیں دنیا تو conversation میں ہے وہ ہمیں کتنے پیسے دے دے گی ہمارے اپنی کیا ہو رہا ہے آپ نے cottage industry کو revive کیا ہے آپ کے SMEs کچھ نہیں ہے آپ کی industry is down the drain where are you going to get the money پانچ رو پہ ابھی پین دن پیٹرول آپ کا بڑھ گیا ہے یہ تو تین سو پہ جانے پہ so how will you survive آپ survival نہیں ہے آپ existence existence شیلٹ اس کے اندر آگے ایک کم بول کے اندر so we've got to be thinking seriously both the opposition and the government for the sake of the country you don't do it we are going to ملتی حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے حکومت اور opposition دونوں کو اب ان تمام تر چیزوں کو سریسلی سنجید کی سے لے کر چلنا ہوگا ماجد نظامی صاحب آپ بھی گفتگو سن رہے تھے اب کیا لگتا ہے جیسے کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے انتخابی دھانتری کو لے کر اور آج عاصف علی ذریداری بھی اس پر بات کرتے ہوئے نظر آئے لیکن کیا حکومت کی طرف سے کوئی ابھی تک ردعمل سامنے نہیں آیا لگتا ہے کہ حکومت اس معاملے کو سنجید کی سے لے کر چلے گی اور اس کو ختم کرنے کی طرف بڑھے گی جی یہ بڑا پیچیدہ معاملہ اس لیے بھی ہے کہ ابھی الیکشن ٹریبیونلز کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کے اندر تحریک انصاف کی کئی سیٹے انہیں واپس کی گئی ہیں لودھرا کی مثال ہمارے سامنے عبد الرحمن کاجوں کے حلقے کی دوسری جانب ہمارے سامنے رنکانہ صاحب کی بھی ایگزیمپل ہے اور اس کے ساتھ گجرا والا کی بھی ایگزیمپل ہے تو یہ سارے معاملات پی ٹی آئی کے حق میں اس لیے گئے ہیں کہ انہوں نے عدالتوں کے اندر اپنے کیس کو فائٹ کیا ہے یہ بات درست ہے کہ انتخابی دھاندی کے مسئلے پر تمام جماعتوں کو یہ دوسری سے شکایات ہیں اور جب ان شکایات کو حل کیا جائے گا تو تحریک انصاف کی جو ڈیمانڈ ہے وہ خاصی زیادہ ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں تیس سے چالیس نشستوں کے اوپر دھاندی کے ذریعے ہرایا گیا ہے تو یہ اتنا بڑا چنک اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دھاندی کمیشن یا الیکشن ٹریبیورنلز انڈو کر دیں گے تو شاید یہ بات ماننے میں نہیں آئے گی اس لیے معاملہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے ان کا گیونگ ہینڈ ہوتا ہے اور اس لیے وہ ریسیونگ اینڈ پر نہیں ہوتے تو ان کو ہی ایک پلان تیار کر کے دینا پڑے گا جس کے اندر وہ یہ تجاویز پیش کر سکیں ابھی تو یہ اصولی باتیں ہو رہی ہیں اس کو پریکٹیکلی کیسے ایمپلیمنٹ کرنا ہے یہ روڈ بیپ حکومت کی طرف سے دیا جانا چاہیے تاکہ حکومت کی سنجیدگی کا بھی پتا چلے کہ وہ ماشی معاز کی طرف فوکس کرنے کے لیے سیاسی میدان میں کیا آفر کر رہے ہیں اگر تو وہ ان تقاریر کے بعد کچھ آفر نہیں کرتے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ سیاسی بیان بازی ہے اور یہ محض بیان بازی ہی رہے گی ٹھیک ہے ماشد نظامی صاحب آپ کی بھی ہم نے رائے جانی اس معاملے پر ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوں گے ریسٹریشن کو دوبارہ سے کونٹینیو کریں گے